بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ہوگے آپ سبی کا ہمارے پارٹ فور میں جس میں ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کریں گے ڈومین کے بارے میں ڈومین کیا ہے اس کے بعد ڈومین خریدنی کیسے ہے اس کو ہمارے شوپی فائی سٹور کے ساتھ پنیکٹ کیسے کرنا ہے اچھا ڈومین میں کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں پہلے نمبر پہ ٹائپس آ جاتی ہیں کون کون سی ٹائپس ہیں کون سی ٹائپ ہمارے لیے بیسٹ رہنے والی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ سے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس کون سے پلیٹ فورمز بیسٹ رہیں کدر سے ہم لوگ جا کے ڈومین کو خرید دیں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ کوئیری جاتی ہیں کہ بھائی میں نے اس ویب سارٹ سے جا کے ڈومین خرید دی میرے اب ڈین ایس وغیرہ ایڈ نہیں ہو رہے تو یہ کیا مسئلہ ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کو چوز کرنے پڑتے ہیں بیسٹ پلیٹ فورمز آپ لوگ جو ویلیٹ اور ارثینڈک پلیٹ فورمز ہیں انہی کے ساتھ جاؤ آپ لوگ ان سے جا کے ڈومین خرید دو میں آپ کو یہی بولوں گا کسی تھرڈ پارٹی بندے سے لے لو گے جا کے ڈومین کل کو وہ پلیٹ فورم بھاگ جائے گا آپ لوگ ازر اپنا برینڈ کھول کے پیٹھے ہوگے پھر موٹ آ کے دیکھو گے کہ ہوا کیا ہے اور تھرڈ نمبر پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ how to choose your domain name domain name کیسے ہم لوگ نے ڈوننا ہے find کیسے کرنا ہے اچھا اگر آپ لوگ نے اپنے شوپی فیسٹور کا نام decide کر لیا ہے پہلے سے تو آپ لوگ اسی نام پہ اپنی domain name buy کر سکتے ہو وہ تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک نام سوچ کے نہیں رکھا میری طرح تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ نام کیسے decide کر سکتے ہو نام کیسے find کر سکتے ہو اپنے شوپی فیسٹور کا اور اسی نام کو ہم لوگوں نے buy کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج جتر پتہ کیا نکلتا ہے نام تو ہر کوئی سوچ کے رکھ لیتا ہے لیکن وہ نام available ہی نہیں ہوتا ہم جب جا کے سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا آتا ہے کہ بھائی یہ پہلے کسی بندے میں لے کے رکھی ہوئی ہے یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ بھائی آپ یہ expensive ووت ہے اور premium domain میں ہم نے ڈالا ہوا ہوتا ہے تو یہ مثلے مثال دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے چل کے بتانے والا ہوں اور at the end last پہ میں practically آپ لوگ کو دکھاؤں گا domain buy کر کے live میں اپنا card لگا آگے domain purchase کر کے دکھاؤں گا اور ادھر کچھ لوگ کو یہ بھی مسئلے آتے ہیں کہ بھائی میرے پاس bank account نہیں ہے میرے پاس credit debit card نہیں ہے میں کیسے buy کروں domain easy price جائز کیسے ہو جائے گی تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ نے buy کرنی ہے اور at the end last پہ domain جب ہم لوگ خرید لیں گے نا ساری کی ساری اس کو connect کیسے کرنا ہے Shopify کے ساتھ وہ ہو تو پھر چھوٹکیوں والا کام ہے پھر وہ دو ملڈ لگا گیا ہم connect کرنا بھی سیکھ لیں گے ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ interesting ہونے والی ہے ویڈیو کو اب بھی تک like نہیں کیا جلدی سے like کر دو چینل پر نہیں ہو پہلی بات یہ چہرہ اگر پہلی بات دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کرو کیونکہ ہماری Shopify international course کی پوری کی پوری سیریز چل رہی ہے اگر آپ لوگ پہلی بات آپ کو نہیں پتا میں کس بارے میں بات کروں تو ادھر آپ لوگ وہ پوری کی پوری playlist چھوڑ ہو رہی ہوگی Shopify international course 2024 کے نام کی آپ playlist کے سیکشن میں جاؤ آپ کو پوری playlist ملے گی join کرو بھائی کو پہلے سے follow کرتے آو گے نا تو مزہ آئے گا کام کرنے کا بھی سو ٹائم بیسٹ نہیں کرتے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گئی سب سے پہلے تو ہم لوگ کہتے ہیں domain کی types کے اوپر اب دیکھو دو طرح کی domain کی types ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں top level domain ایک کو ہم کہتے ہیں low level domain اب low level domain میں ہمارے پاس کون کون سی آتی ہیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں ان کا لیکن اس لیکچر میں اور ہمارے اس کورس میں کہیں بھی جگہ نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے بس وہ میں آپ کو ایزا انفرمیشن کے طور پر بتا رہا ہوں جیسے کہ اگر آپ دیکھو کافی زیادہ stores کے end پر لگا ہوتا ہے dot store dot online اب ان کو ہم low level domains کہتے ہیں but anyway ہم لوگ اب بات کریں گے top level domains کی اب top level domains میں ہتی ہیں dot com dot org dot net dot int dot edu dot gov dot mil اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ہیں جسٹ میں آپ کو ایک example دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ mind میں clear ہو جائے کہ یہ top level domains کونسی ہوتی ہیں اکثر آپ لوگ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہر ایک website کے end پر لکھا ہوتا ہے جیسے کہ google ہے google dot com اس کے بعد youtube ہے youtube dot com لکھا ہوتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں top level domains اس کے سامنے آپ لوگ اس کی explanation بھی دے شکل تو یہ لکھا ہوا ہے open domain for commercial web offers اب یہ جو dot org extension یہ وہ لوگ use کتے ہیں جنہوں نے tld non profit organization run کرنی ہے اگر dot net آپ دیکھو تو اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ address for internet service provider جو internet service provider جیسے پاکستان میں کافی زیادہ ہے جیسے میں بات کروں ptcls tomfiber ہے اگر آپ لوگ ان کی websites وغیرہ وغیرہ اگر آپ website دیکھو تو ان کے last پہ لکھا ہوتا ہے dot edu اگر کوئی گورنمنٹ کی official website دیکھو تو اس کے last پہ dot gov لکھا ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے mind میں یہ چیزیں clear ہوں ابھی میں country کے ساب سے آتا ہے تو اس کے لئے end پہ extension use کر سکتے ch china میں بیٹھے ھو dot cn germany میں بیٹھے ھو dot d e e g اس کے بعد سپین میں بیٹھے ھو es فرانس میں f r it r r united kingdom میں دیکھو گے تو dot uk لکھائے گا اس کے بعد united state کی اگر میں بات کروں تو ڈھ dot us دیکھنے کو ملے گا تو یہ کچھ countries کی extension ہوتی جیسے پاکستان میں بات کروں dot pk چلتی ہے اس کے لابہ most بھی اگر ہم دیکھیں تو top level domains dot com ہی چلتی ہے india dot in چل جاتی ہے دبائی کی بات کریں تو United Arab Emirates کے ساب سے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ extension country کے ساب سے بھی آپ لوگ buy کر سکتے ہو اس کے بعد نیچے میں scroll کرتا ہوں یہ کچھ اگزیمپل سی ہیں آپ دیکھو تو US government کی agency dot gov use کرتی ہے US military dot mil use extension اس کے لابہ job post extension use کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں آپ لوگ نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی domain buy کرنی ہوتی ہے میں نے آپ کو top level domains اوپر بتائیں اب یہ کچھ second level domains بھی ہوتی ہیں اکثر chanj ہوتی جائیں اب یہ ہوتی ہیں second level domains اگر آپ top level domain نہیں ملتی تو آپ ان کو بھی جا پر چیزنگ کر سکتے ہو آپ کو domains کی types جو ہیں وہ اچھے سمجھ لگی ہوں گی اچھا اب بات آجتی ہے کہ domain buy کرنے کے لیے کون 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 پلیٹ پلیٹ فارم بتاؤں گا پہلے نمبر پہ گو ڈی ہے یہ آپ لوگ دیکھو اور میں اپنی ہر ویڈیو میں انہی کو ہی پرموڈ کرتا ہوں اب نہ تو انہوں نے مجھے پارٹی پلیٹ فارم سے جا کے چیزیں خرید ہو گے تو دین آپ کو یہ مسئلے دیکھنے کو ملیں گے اور اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ وہ جو پلیٹ فارم ہے کل کو باغ جائے گا تو یہ معاملات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ ادھر آؤ آپ اوثنٹک پلیٹ فارم ہے گو ریکومنٹ نہیں کرتا بکوز کہ ادھر لوگ ہوسٹنگ جب بائی کرتے ہیں تو لوگ اس کی طرف جاتے ہیں ادھر ان کو سستی پڑ جاتی ہے تو ہمارے شوپی فائی میں ہوسٹنگر کا کوئی کام نہیں تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے میں آپ کو یہ صرف دو ہی ریکومنٹ کرتا ہوں آپ انہی سے پرچیزنگ کرو اور اگن سے بتا رہا ہوں انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا ہو اچھا ایدھر میں کوئی اپنی پروموشن کر رہا ہوں اپنا پرومو گور دے رہا ہوں میرے لنک سے جوائن کر اس طرح کوئی کام نہیں ہے آپ لوگ کو سمجھ لگی ہوگی کون کون سے پلیٹ لوگوں نے پہلے سے اپنا شوپی فائ سٹور کا نام چوز کر کے رکھا ہوا ہے وہ لوگ اسی نام پر اپنی ڈومین جا کے خرید لیں گے اگزیمپل کے لیے میں مان کے چلتا ہوں آپ نے جو نام سوچ کے رکھا ہوا اپنی شوپی نے پہلے ہی گھرید کے رکھ ہوئی ہے ظاہری بات ہے میرے پاس یہ میری ہی ڈومین ہے میں نے پچیز کر رکھا ہوا ہے تو یہ چیز آجاتی ہے آپ نے چیز چیک کرنی ہے جو نام چوز کر رکھا ہوا ہے یہ چیز تو ان لوگوں کے لئے جن لوگوں نے نام چیز جی پیٹی کو مجھے پانچ کٹیگری سیجیسٹ کرو یو ای مارکیٹ کے ساب سے جس میں کام کر سکوں جو کہ ٹرین نگ میں چل رہی ہے اس نے مجھے بتایا کہ فیشن میں کام کر لو بیوٹی میں کام کر لو اس کے لاؤ ہوم ڈکور میں اور الیکٹونکس میں سجیسٹ می ٹوپ ٹین برینڈ نیم فار یو ای مارکیٹ میں نے اس کو کہ مجھے دس ٹوپ کے برینڈ نیم کے بتاؤ یو ای مارکیٹ کے ساب سے اس نے مجھے دیکھو نیچے سجیشن دیئی ہے اب ادھر اس نے مجھے سجیشن دیئی ہے کہ آپ امارہ ٹرینڈز انڈ مارکیٹ اس کے علاوہ نیچے سکول کرتا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ موڈیسٹ گلیم رکھلو یہ کیا رہے گا پرفیکٹ رہے گا فار فیشن سٹور اگر آپ فیشن کی کی کٹیگری میں جا رہے ہو تو اس کے لیے یہ نام جو ہے اس کے علاوہ یہ موڈیسٹ گلومرس مطلب فیشن کی ایک کٹیگری کے لیے یہ نام اس نے سجیسٹ کی ہے اچھا اس کے بعد اس نے مجھے ایک نام سجیسٹ کی ہے دیزرٹ بلومرس یہ نام جو ہے یہ کٹیگری پر فٹ بیٹی گی سمجھ رہے ہو نا تو یہ سکن کیر برین بیوٹی کی کٹیگری میں جا رہے ہو تو یہ نام آپ کے لیے بیسٹ رہنے والا ہے تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر میری یہ کٹیگری میں بیوٹی میں جا رہا رہا تو اس کے لیے مجھے اس طرح کا نام رکھنا چاہیے یہ بیسٹ رہنے والا ہے اب ہمارے پاس پھر دوبارہ سے وہی چیلنج آ جاتا ہے یہ جو نام ہے یہ ہمارے پاس آویلیبل بھی ہے کہ نہیں تو میں اس کو کٹیگری کرتا ہوں میں چلتا ہوں گو ڈیڈی پہ اور ادھر آ کر میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں اور لگا دیتا ہوں پڑھ رہی ہے تو ہم سٹارٹنگ پہ اتنا تو افور نہیں کر سکتے ہم اپنی ڈویین پہ اتنا زیادہ پیسہ لگا دیں تو آپ مجھے جو ہے گو ڈیڈی پہ نہ ہی نیم چیپ پہ کوئی مطلب کہ دومین آویلیبل مل رہی تھی پھر میں نے کیا کیا میں ادھر سے نیچے آیا میں نے اس کو ایک اور کمار دی میں اس کو بولا کہ مجھے یو ای مارکٹ کے ساب سوٹیبل بتاؤ کون سے نام رہیں گے فار ویریس ریٹیل پروڈرٹس میں اس کو بولا کہ مجھے ریٹیل پروڈرٹس چلانی ہے اس کے ساب سے یو ای مارکٹ کے ساب سے مجھے کچھ نام سجیسٹ کرو اچھا اب اس نے مجھے کچھ نام سجیسٹ کی ہیں اس نے کہ بزار یو ای رکھ ایمریٹ سمارٹ رکھ اربیانیس رکھ اربن سوک رکھ گلف ٹریئر رکھ دیزر ڈیل رکھ لو اب میں نے سب کو جا کے سرچ کی ہے مجھے ان میں سے بھی کوئی مطلب کے نام نہیں اویلیبل مل رہا دو تین چار نام ملے تھے لیکن وہ مجھے اچھے نہیں لگے تو میں نے کیا کیا اب ادھر آپ لوگ نے ٹرک لگانی ہے آپ لوگ نے یہ کیا کرنا ہے پہلا نام ادھے سے اٹھا لینا گلف اس کے بعد ڈیل ادھے سے اٹھا لینا یا ایسا کر لو اربن ادھے سے اٹھا لو اربن ٹریئرز اٹھا اربن ٹریئرز رکھ لو یا ایسا کر لو مدھ پورڈٹس کے ساب سے یہ سوٹیبل بیٹھے گا جیسے گلف ٹریئرز ہے گلف کیا ہے ایک ریجن ہے اس کے لابہ یہ ٹریئرز بتا رہے ہیں سجیسٹ ویلیویبل ڈائیویرز پورڈٹس کے ساب سے اس طرح سے آپ لوگ نے کمبینیشن ٹرائے کرنے اب میں نے کیا کیا ہے اب میں نے ان نام کو دیکھ ہے اب مجھے ان میں سے کوئی ایک نام اچھا لگ ہے امیریٹس کیونکہ میں نے سٹور کھولنا ہے دبائی کی مارکیٹ کے ساب سے ادھر امیریٹس جو ہے کیورڈ مجھے لگ رہا ہے کمپلسری ہونا چاہیئے اس کے بعد میں کیا سٹارٹنگ پر امیریٹس سے پہلے ایک کیورڈ لگا دیا امتیاز پھر والا صاحب کا نام ہے میں سوچا کہ ان کو میں سٹارٹ پر رکھ اور ساتھ امیریٹس لگا دیتا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں گو ڈیڈی پہ آتا ہوں دوبارہ اور ایدھر میں سرچ کر لیتا ہوں کیا جو میں نے سوچا ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو ایدھر میں لگوں گا امتیاز ایمریٹس ڈوٹ کوم یہ میں لگ دیا ہے امتیاز ایمریٹس ڈوٹ کوم آپ لوگ نے سپیلنگ جو ہیں وہ اچھے سے دیکھ لینے ہے دوبارہ کنفرم کر لینے یہ نہ ہو گلت سپیلنگ لکھ کے اور غلط دومین بائے کر لو اس کے بعد اس کو میں نے کر لیا ادھر سے سرچ دیکھتے ہیں کہ اویلیبل ہے کے نہیں اب اس نے مجھے بتا ایگزیکٹ میچ مل چکا ہے امتیاز ایمریٹس کا سپیلنگ آپ دیکھو آئی ایم ٹی آئی اے زیڈ امتیاز ای ایم آئی آر ای ٹی ای ایس ایمریٹس تو میں اس کو ایمریٹس کی جگہ ایمریٹ کروں گا ایس میں نکال دوں گا میں ادھر سے ایس جو ہے وہ ریموف کر دیتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ ایمریٹ ہی مجھے ملے اس کو میں دوبارہ سے سرچ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایمریٹ تو دیکھو یہ بھی ہمیں مل گیا ہے ایمتیاز ایمریٹ ڈوڈ کم ایمریٹ پرائیس کتنی دکھا رہا ہے روپیس ون لیکن آپ لوگ نے اس چیز پہ نہیں جانا کہ یہ ایک روپیہ ہی ایک روپیہ میں مل جائے نہیں یہ جسٹ آپ ایٹریکٹ کرنے کے لیے ہے اس کو میں جیسے کوپی کرتا ہوں اب جیسے آپ لوگ نے اپنی سیلیکٹ کر لینے کتنے سال کے لیے بھائی کرنا چاہ رہو اب ہی میں ایک سال کے لیے ہی بھائی کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ 3499 روپے کی آپ کو ملے گی سارا کچھ ڈسکاؤنٹ کر اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے اور آپ کا ٹوٹل کتنا بن رہا ہے 3499 اچھا اب میں چلتا ہوں نیم چیپ کے اوپر ادھر میں سیم نام جو ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں امتیاز ایمریٹ ڈوٹ کوم اس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیم چیپ کلک کر کے اس کو کارڈ میں ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ کوئی بھی اور بندہ اس کو بائی نہ کر لے جلدی کے ساتھ اب ہمیں ملی گیا تو اس کو میں کارڈ میں ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ چیک آؤٹ پہ کلک کرنا ہے پر چیز کرنے کا طریقہ دونوں ویب سائٹ پہ سیم ہے گو ڈی پہ بھی سیم ہے آپ ایم ریڈی ٹو پہ کلک کرنا ہے یہ آپ سے آپ کی ریڈ کارڈ کی ڈی ٹی مانگے گا وہ آپ نے پٹ کرنے ہے اور وہ آپ کی کٹنگ ہو جائیں گے آپ کے کارڈ سے پیسے اور یہ ڈومینج ہے وہ بائے ہو جائے گی میں آپ کو ٹینشن نہیں لینی سب کچھ کر دکھانے والا ہوں اب دونوں ویب سائٹس کا سیم ہی آپ لوگ نے اس چیز کے گبر آنا نہیں ہے پہلے تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سستی کسی پڑی ہے میں ظاہری بات تین ہزار چار سو نینہ نوی روپے کی تو اب ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہمیں گوڈ ایڈی سے چیز تھوڑی سی مہنگی پڑھ رہی ہے اور ہمیں نیم چیپ سے تھوڑی سستی پڑھ رہی تو میں کیے کروں گا نیم چیپ سے بائی کر لوں گا سی دی سے بات ہے مجھے سستی پڑھ میں نے ادھر سے بائی کر لینی ہے اب پلیٹ فارم دونوں اثنڈک ہیں دونوں پر طریقہ سیم ہیں آپ لوگ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی اب سب سے پہلے میں کرتا ہوں ادھر کنفرم ریٹیلز دکھا رہے میں اپنا کارڈ یا ایدھر آٹیچ آلڈی کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ رینیو سیٹنگ دکھا رہے اس کے بعد ایشو ریسی ہے ادھر یہ میرا سارا ایڈرس آ رہا 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 میری ایمیل آ رہی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے سیمپل سی کیا کرنا دور پہ کلک کرنا ہے ادھر آپ جتنی بھی ڈویئن پڑی ہوگی نا وہ ساری شو ہو جائیں جو آپ لوگ نے بائی کی ہوئی ہیں اب ادھر آپ لوگ دیکھ اپنی ڈومین کو اپنے شوپی فائی کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں میں اپنے شوپی فائی کا ڈیش پور اوپن کلی ہے جو ہمارا سٹور تھا وہ ہی ادھر میں اوپن کیا ہوا ہے پہلے نمبر پہ آؤ سیٹنگ کے اوپر کلک کرو اس کے بعد آپ لوگ نے یہ جو ڈومین لکھا ہو ہے اس کے اوپر آجان ہے اور ادھر آپ لوگ نے دو اپشن ملیں گے بائی نیو ڈومین کا کنیکٹ اگزکسنگ ڈومین کا آپ لوگ ادھر سے بھی بائی کر سکتے ہو لیکن ادھر آپ کو کافی زیادہ کوست بڑھتی ہے میں آپ کو رکمن کروں گا آپ لوگ ادھر سے نہ خرید ہو آپ نے کنیکٹ اگزکسنگ ڈومین کے اوپر کیونکہ ہم لوگ نے پرچیزنگ کر لی ہے ہم صرف اسے کنیکٹ کرنے والے ہیں تو ادھر میں کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ ادھر اپنا ڈومین کرو اپنی ڈومین کو اس میں آپ لوگ نے کیا کرنا اپنی ڈومین میں جا کے کچھ ڈین ایس ریکورڈ ایڈ کرنے ہے پہلے نمبر پہ ای ریکورڈ ایڈ کرنے کو بولا ہے اس کے بعد سی نیم ریکورڈ ایڈ کرنے کو بولا یہ دو وہ کہ ایڈ کرو اپنی ڈومین جدہ سے بھی آپ لوگ نے جا کے خرید دی ہے تو چلیں میں آپ یہ بھی بتا دی کیسے آپ نے کرنا ہے پہلے آپ ریکورڈ آرڈ مل جائیں گے میں ان کو سیکیورٹی ریزن کے وجہ سے ہائیڈ کر دوں گا اب آپ لوگ نے کر نیچے option ملے گا ایڈ نیو ریکورڈ کا اپ لوگ نے اس کے اوپر نام سیلیٹ کرنا ہے میں دوبارہ آتا ہوں شوپی فائی پہ ادھر پہلا نام انہوں نے مجھے بولا اے ریکورڈ ایڈ کرو تو میں کہہ کروں گا ادھر نیم چیپ پہ آکے ادھر سے میں سیلیٹ کر لوں گا اے ریکورڈ یہ پہلے نمبر پہ پڑھا ہوا ہے اس کے بعد ہوسٹ آتا ہے ہوسٹ بھی انہوں نے بتایا شوپی فائی والوں نے کہ آپ لوگ نے ہوسٹ مطلب کہ یہ ایڈ دار ڈال لی ہے میں ادھر کوپی پہ کلک کروں گا اس کے بعد میں دوبارہ ہوں گا نیم چیپ پہ 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 پیسٹ کر دوں گا اس کے بعد آتی ہے ویلیو کیا دینا چاہ رہے ہو تو ویلیو بھی ہمیں شوپی فائی نے دی ہے یہ چیک ہو جائے گا اب آپ اوپر دیکھو اے ریکوڈ ایڈ دار ویلیو ہم نے ڈال دی تھی اوٹمیٹک پہ یہ سیو ہو گیا اب دوسرا ریکوڈ ہم ایڈ کریں گے یہ والا یہ آپ دیکھ رہے ہو نا سی نیم والا اس کو ہم ایڈ کریں گے اپنے نیم چیپ پہ ایڈ نیو ریکوڈ پہ دوبارہ کلک کریں گے اور ادھر ہم لوگ نیچے سکرول کرتے ہیں ادھر سی نیم ریکوڈ یہ چیک کرنے پڑا ہو ہے اس پہ کلک کروں یہ بھی سیف چینجز ہو جائیں گی اب یہ دونوں چیزیں ہمارے ریکوڈ ایڈ ہو گئے ہیں ادھر جو ہمیں شوپی فائی نے کہے تھے کہ بھئی یہ دونوں جا کرو ایڈ ریکوڈ بھی کر لیا سی نیم بھی کر لیا ادھر شوپی پہ آگئے ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ نے سارا کام کر لیا اب میں دیکھ ہوں کہ ہمارا کنیکشن جا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ ادھر میں کلک کرتا ہوں اور یہ لوگ نے دیکھا ہے میں نے کوئی کٹ نہیں لگا ہے اور یہ ہماری ڈومین جا اٹیچ ہو گی ہے اب یہ چیک کرو امتیاز امری ڈوٹ کوم ایس ایس ایل پینڈنگ لکھا رہا ہے آپ لوگ نے اس چیز سے گبرانہ نہیں ہے یہ ایس ایس ایل پینڈنگ کیوں آ رہا ہے اب ہو گا ایک دو تین کے انڈے بعد یہ خود با خود ہی ریموو ہو جائے گا ادھر سے صحیح ہے تو اس کا آپ کی ویب سیٹ پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا یہ نہیں آپ لوگ کو سوچ چلے گی نہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ کیوں دکھا رہا ہے تو یہ خود با دیکھو ہماری امتیاز امریت ڈوٹ اوپر یہ چیک کرو لکھا آ گیا ہے اب اس طریقے سے آپ لوگ نے بھی اپنی ڈوی کو کنیکٹ کر لینا ہے ہوت کاتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ بھی اچھے سمجھ لگی ہوگی کہ ڈومی کو شوپ ی فائی کے ساتھ ملتے ہیں پھر اپنی نیکس لیکچر میں آج کے لیے تنا ہی اللہ حافظ